اسے ایک مسئلہ سمجھنا ہے اس نے کہا جو بیسے درس کا میں اس نے کہا جی میں یہاں کوئی کالج جس نے بتایا کہ وہ فارم کانٹریز والوں کا ہے وہ غیر ملکی کالج ہے تو اکثر لڑکے وہاں ہندو یا یہودی بغیرہ عیسائی ہیں ہم صرف چھے سات لڑکے ہیں مسلمان تو ایک ہمیں تملیگی عماد کا لڑکہ تھا اس نے میند کر کے ہمیں نمازی بنا لیا اب ہم جمعہ رات کو جاتے ہیں مرکز میں تو اس جمعہ رات ہم جا رہے تھے تو کچھ ساتھی ہمارے ملے جو میٹرک کے ہمارے ساتھی تھے اور وہ اپنے آپ کو ایل حدیث کہتے تھے جب دیکھا نا کہ ہمارے سار پر ٹوپی ہے تو وہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ مرکز جا رہے ہیں میں نے کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو کہ ہاں فاتحہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے ہاں نہیں تو اس نے خود کاغذ جیب سے نکالا اور لکھا کہ تیرہ عقیدہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے کہ کرو دسکت یہ ہو میں نے دسکت کر دیئے اب اس نے دو نکلے کی ایک مجھے دے دی اور ایک خود رکھ لی کہ میں نے وہ حدیث لانی ہے جس کا ترجمہ ہوگا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور تُو نے وہ حدیث لانی ہے جس کا ترجمہ ہوگا کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یہ کنک کس طرح دلکل تقاول بنا گرا سبیا کہ میں گیا مرکز میں وہاں بیان سنا دو تین مولی صاحبان کو میں نے چٹ دی تو سب نے آپ کا نام لیا کہ وہاں چلے جاؤ تو میں کل بھی آیا تھا تو کل آپ کے ہی جمعہ پڑھانے گئے ہوئے تھے میں یہاں بیٹھا رہا جب جمعہ کے بعد میں گھر گیا تو وہی لڑکے اور تین مولی صاحبان ساتھ اور یہ استہار ہاتھ میں پچاس ہزار رپیہ انام جو ایک حدیث دکھا دے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا منع ہے ایک استہار کوئی ایک حدیث دکھا دے کہ فاتحہ پڑھنی امام کے پیچھے منع ہے ہم فاتحہ کے ایک ایک لفظ پر دس دس رپیہ رکھنے ہی نام دیں گے دو تین استہار ہوں نے لیایا اور ساتھ کہتا ہے میں نے پوچھا تو روک جلا ہے کہتا ہے جی رو میں اس لیے رہا ہوں کہ میں تو کبھی نماز پڑھی نہیں تھی اب میں نے کم کم چھ سال کی نمازیں پچھلی قضاء کی ہیں اب یہ کہتا ہے ہوئی نہیں ساری مجھے فکر یہ ہے کہ پچھلی یہ بھی نہیں ہوئی پچھلی بھی نہیں ہیتا رہی تو میں بڑا پریشان ہوں کہ بیت نمازیں پر تو یہ کہتے ہوئی نہیں میں اس لیے کیا تھا رو رہا ہوں انہیں تو کوئی بات نہیں تو ہم صحیح جگہ پہنچ گئے انشاءاللہ تصلی ہو جائے گا بیت کہتا ہے تو میں نے اسے واقعہ سنایا میں نے کہا ہم گئے تربیلہ ڈیم جہاں ہیں اس کے قریب نجح پر جگہ آئے گا آج سے آج دس سال پہلے کی بات ہے مناظرہ تھا تو جب وہاں پہنچئے تو ایسی بیٹھا تھا پولیس بھی آئیے تھے تو پولیس والوں نے دونوں طرف کے مولی صاحبان کو اکٹھا کر لیا اور ایسی صاحب نے تقریب شروع کر دی کہ حکومت چاہتی ہے کہ علماء جو ہیں یہ حکومت کا تائم کرے ملک میں امن قیم کرنے میں اور تم یہاں مناظر کے لئے وہ قتل ہو گیا پھر اس طرح کی باتیں کا طرح پھر اس نے کوئی پندرہ بیس منٹ تقریب کی میں نے کہا کہ ایسی صاحب جب بھی دو آدمی لڑے یا دو فریق لڑے تو واقعی لوگ مات مات کی بولیاں بولتے ہیں کوئی کہتا ہے اس کا قصور ہے دوسرا کہتا ہے نہیں اس کا ہے اس نے کہتا ہے دونوں ہی اگزیتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں نا لیتا ہے یہ باتیں عوامی ہوتی ہیں جج یہ تلاش کرتا ہے کہ قصوروار ہے کون آپ جج ہیں عوامی باتیں نہ کریں یہ میرے اس کے اضطحار رکھیں آپ کے سامنے کہتے ہیں ہنفیوں کی نماز نہیں ہوتی اب میں اپنی مچن میں باہ کر اپنے ساتھیوں کو یہ سمجھانے آئے ہوں کہ بھئی ہماری نماز ہو جاتی ہے یہ قانون کی کس بات کے خلاف ہے میں کہوں کہ میری نماز ہو جاتی ہے کہتے ہیں کوئی خلاف نہیں میں نے کہا کوئی اخلافیات کے خلاف ہے قانون کے خلاف ہے کہتے ہیں نہیں تو میں نے کہا دیکھیں یہ جو کہتے نہیں ہوتی ان سے پوچھے فتنہ تو انہوں نے ڈالا تو ان کا جو تھا امیر جماعت وہ داری ملڈا تھا جار مکلدوں کا اس کا نام پہلے راجہ تھا اس کو نام زین سے نہیں راجہ اختخار ہے اس کا نام کا اس نے کہا کہ دیکھو جی بات یہ ہے کہ میں تو دو تین دن سے سویا نہیں یہ مناظرہ رکھ لیا میں دی سی کے پاس گیا میں فلان جگہ گیا یہاں لڑائی ہو جائے گی میں نے کہا راجہ صاحب یہ اشتہار جب آپ کی مسجد میں لگتے تھے اور ساری علاقوں اس وقت آپ کو دی سی یاد نہیں آیا کہ ہماری جواد فتنہ کرا کر رہی ہے سب کو بے نماز کہہ رہی ہیں اب یاد آنا تھا آپ کو دی سی اور دی سی کا کہتا ہے اب دیکھو وہ انپر ہے کلین شیب ہے دیکھو اس کی بات کرو کہ اپنے مذہب کو کس طرح بیان کرتا ہے کہتے ہیں ایسی صاحب اللہ کی قسم ہمیں ہنکیوں سے کوئی زید نہیں کلمہ ہم بھی نبی پاک کا پڑھتے ہیں یہ بھی نبی پاک کا پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں جس کا کلمہ پڑھو بات بھی اسی کی مانو یہ کہتے ہیں نی کلمہ نبی پاک کا پڑھیں گے بات ابو حنیفہ کی مانو اور امام ابو حنیفہ بڑے نیک آدمی تھے لیکن ان کے زمانے میں حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھی اور وہ فرما گیا تھے کہ صحیح حدیث مل جائے تو میرا کال زیوار پر مار دینا اب ہمیں حدیث صحیح مل گئی کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہم انہیں چاہتے ہیں کہ تم اگر یہ حدیث مان لوگے تو اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے تمہارے امام بھی راضی ہو جائیں گے کیونکہ وہ کہہ جاتے ہیں حدیث مان لینا اذا صحل حدیث و فاہوہ مذہبی اور ہم نے حدیث مان لی انہوں نے نبی پاک کو بھی ناراض کر لیا اور اپنے امام کو بھی ناراض کر لیا دیکھو کس انداز میں اس نے بات کی یہی مجھے پوچھ لگا کہ اسے آپ حدیث نہیں مانتے ہم پوری مانتے ہیں حدوری نہیں مانتے وہ پوری دوری کا کیا چشہ ہے وہ آپ کو سمجھ لی ابھی آئے گا پہلے میں ایک سے آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں اس کے لئے کہ مجھ سے میں کوئی مولوی ہوں تو نے کہا کچھ مسئلے وہ ہوتے ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہوتے ہیں اور کچھ مولویوں کو یاد ہوتے ہیں آپ سے مولوی والی پوچھنا ہر مسلمان کو یاد ہے وہ پوچھنے کہ کیا مسئلہ یہ ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا کہ بلکل یہ پکی بات ہے نا کہ جی ہاں میں نے پوچھا ایسی سب آپ جمعہ پڑھتے ہیں کیوں نہیں پڑھتا پڑھتا ہوں ذرا خطبہ سنائیں پھر مجھے کہ کیا سناؤں میں نے کہا خطبہ کہ میں سناؤں میں اور کس نے سنانا ہے آپ نے خود ہی تو فرمایا کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا کہ میں کیوں سناؤں وہ خطیب پڑھتا ہے نا خطبہ دیکھو اپنے لیے پڑھتا ہے یہ سب کے لیے پڑھتا ہے یہ ہم کے بیرے تھوڑے سن لیتے ہیں نا سن لیتے ہیں تو یہ میں نے کہا ہنپی بیچارے بیرے ہیں یہ نہیں امام کی فاتح سن لیتے انہوں نے کہا اچھا میں آپ کے کان بند کر با کیسے انہوں نے کہا آپ دیر سے آئے تیچھے جگہ ملی اور بجلی گیر مکلد ہوگی سبی کر بند ہو گیا اب دور والوں کو آواز سنائی نہیں دے رہی نا اور مسئلہ آپ کو یاد ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ اب آپ کیا کریں گے پھر گھر جائیں گے انہوں سے لائیں گے کوئی دعوت سے دیکھ کے بڑھیں گے کہ نہیں نہیں جی وہ اگرچہ سنائی نہیں دے رہے دکھائی تو دے رہا نا کہ امام کچھ کر رہا ہے میں نے کہا یہ بیچارے ہنپیوں پھر دکھائی دیتا ہے کہ ہمارا امام نے مسائلے پر کچھ کر رہا ہے میں نے کہا اچھا میں آپ کی آنکھیں بند کرتا ہوں میں کیسے میں نے کہا آپ ایک دن اس وقت آئے کہ دوسری دکھت میں آ کر ملے دوسری دکھت میں جمعہ میں آج آپ نے نہ خطیب کا خطبہ کانوں سے سنا نہ خطیب کو خطبہ دیتے دیکھا اور مسئلہ آپ کو یاد ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ اب آپ کیا کریں گے کہتے ہیں جیسے میں مسئلہ پورا بتاتا ہوں میں نے کہا پورا بتائیں کہ مسئلہ پورا یوں سمجھایا ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا لیکن خطیب کا خطبہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے کسی کو خطیب کی آواز سنائی دے یا نہ دے کسی کو خطیب خطبہ دیتا دکھائی دے یا یا کوئی جماعت میں آ کر ملے اس کی طرف سے بھی خطبہ ہو گیا تو یہ کہا بس یہی مسئلہ ہے ہم بھی کہتے ہیں کرات کے بغیر نماز نہیں ہوتی لیکن باج مات نماز میں امام کی کوڑی ہی قرات فاتحہ اور سورج جو ہے یہ سب کی طرف سے ہو جاتی ہے امام کی آواز سنائی دے یا نہ دے امام مقدی کو دکھائی دے یا یا کوئی مقدی رکوب ہی آ کر ملے جس نے نہ امام کی فاتحہ سنی نہ اپنی پڑی اس کی رقب بھی وہی ہو جاتی ہے تو میں نے کہا یہ ہے پورا مسئلہ ہمارے علماء چونکہ پورا مسئلہ سمجھاتے تھے اس لیے کبھی انگریز کے دور سے پہلے ایک مسئل میں بھی لڑائی نہیں ہوئی اب جب یہ آجا مسئلہ بتانے والے آگئے ہیں پھر میں نے پوچھا کیسی صاحب یہ تو مسئلہ ساپ ہو گیا اب آپ نے خود خطبہ نہیں پڑا کہ دی ہوں تو میں نے کہا جب آپ جمعہ پڑھ کے نکلتے ہیں تو اعلان کرتے جاتے ہیں کہ ہم بغیر خطبے کے جمعہ پڑھ کے آئے ہیں کہتے جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں اگر کوئی کہے کہ آپ بغیر خطبے کے پڑھ کے آئے ہیں یہ جھوٹ بولتا ہے ہم تو خطبے والے پڑھ کے گئے ہیں تو میں نے کہا کبھی ہم نے اعلان کیا چاہتے ہیں کہ ہم بغیر فاتحہ کے نماز پڑھ کے ہیں یہی جھوٹ بولتے رہتے ہیں ہم آئے بارے میں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم فاتحہ والی نماز پڑھ کے آئے ہیں ہم صورت والی نماز پڑھ کے آئے ہیں اب وہ جو اس ہی تھا اس نے راجہ افتخار سے کہا کہ مولی امین صاحب نے دیکھو کس انداز میں مسئلہ سمجھا ہے مجھے بالکل سمجھ آگیا ہے آپ کو سمجھ آگیا ہے نہیں مجھے تو نہیں سمجھ آیا میں نے کہا کہ ہاں تجھے سمجھ نہیں آسکتا کیونکہ یہ مسئلہ سچا ہے اور تو جھوٹ کو پسند کرتا ہے تو میں نے کہا مولانا روم رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ کووہ جو ہے نا دیکھو وہ باگ میں گاؤسرا بناتا ہے وہاں خدا کی سیکھ رو نیمتے ہیں آم ہیں انار ہیں انگھور ہیں کلے ہیں لیکن کووہ کی فطرت ہے گندری وہ اس باگ سے نکلتا اور کہیں پخانے کے لیز دلاش کرتا ہے کہ کہاں ہے کیونکہ اس کی فطرت جو گندی ہے تو میں نے کہا تیری کیونکہ فطرت گندری ہے نا اس لیے تجھے یہ بات سمجھا سکتے ہی نہیں تجھے یوں